موسیقی حکومت نے آئی ایم ایف کے گھن چکر میں بھنسا ہی دیا آئی ایم ایف وقت نے سٹاف لیول معاہدہ واشنٹن بزوایا جس کی منظوری نہ ہو سکی پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کا اعلان نہ ہو سکا وزارت خزانہ نے خوابوں سے اختیار کر لی موسیقی غریب پر مہنگائی کا ایک اور بار وزیراعظم نے میٹو بس کے قرائے بڑھانے کی منظوری دے دی بارہ اربربے کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ موسیقی رمضان میں یوٹیلٹی سٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء نایاب آٹا داول دال چینی مشروبات چاول خجور غائب شہریوں کو رمضان پیکج کی تلاش مہنگائی سے لاہوریے بھی پریشان مہنگائی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں اور ہمیں بھیجوائیں 03171242424 پر 24 نیوز بنے گا آپ کی آواز گوادر کے پی سی ہوتل پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا تین دہشتگردوں نے ہوتل میں داخل ہونے کی کوشش کی اینٹری پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے روکا حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک گارڈ شہیر سوشل میڈیا کی خبروں پر کان نہ دھریں آئی ایس پی آر کا عوام کو پیغام آئی ایس پی آر نے کوئی تھریٹ الیٹ جاری نہیں کیا پروپگنڈی کا مقصد لوگوں کو وسوسوں میں مقترہ کرنا ہے تصدیق کے لیے آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ سے رضو کریں لاہور سے گواتر ہمارے دل دھرتی کے بہادر سکوتوں کیلئے دھڑکتے ہیں دہشتگردی کی دوبارہ کاروائیاں پریشان کن ہیں اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو امن و امان کا گہبارہ بنائے نولی کی رہنما مریم نواز کا ٹویٹ وفاقی حکومت پاک ایران گیس پائپلائن منصوبے پر کام نہیں کر رہی حکمران ایک بار پھر عالمی دباؤ کے سامنے جھگ گئی ٹیپس پارٹی نے کسی دباؤ کے بغیر معاہدہ کیا تھا بلاول بھوٹو زرداری کا ٹویٹ پاک ایران گیس پائپلائن منصوبہ ایران نے قانونی نوٹس بھیجوا دیا تعبو نہ کرنے پر عالمی عدالت جانے کا انتباہ ایران مذاکرات کے لیے وقت بھیجے پاکستان کا جواب سندھ بھر میں مسافروں کے لیے اچھے خبر سبائی حکومت کا صوبے میں ایک ہزار بسیں چلانے کا فیصلہ تنوبی کوریا کی کمپنی ایک ہزار بسیں فراہم کرے گی بس منصوبے معاہدے پر دستخط ہو گئے چینی باشندوں کی پاکستانی لڑکیوں سے شادیوں کا معاملہ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا چینی وفت نے پاکستان کا دورہ کیا اور تاون کی یقین دہانی کرائی ہے کسی بھی پاکستانی کو شکایت کی صورت میں فوری ازالہ کیا جائے گا کراشی میں سٹریٹ کرائن پر قابو نہ پایا جا سکا اسلامی کالج کے قریب ملزم نے خاتون سے موبائل فون ٹیم لیا شارتیف ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں تین ملزم گرفتار پولیس نے خاتون سمیت دو منشیات فروشوں کو بھی دھر لیا موسیقی